بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیجن وید نوید میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرگسے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکا سینڈویچ تو آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت آئے ہمارے پاس ایک پیالی ہے چکن اس ارگ بری کٹا ہوا نا تو بریڈ ہوگی حسبے ضرورت بند کو بھی اکٹی ہوئی گرم سالہ ہے نمک ہے لال میرچ ہے سرکہ ہے کیچپ ہوگا مایونیز ہوگا اور دہی ہوگی تو سب سے پہلے ہم آئیں ویورز چکن کو تقریبا دو چمچ لگائیں گے دہی آدھا چمچ ہے لال میرچ کٹی ہوئی آدھا چمچ ہے چائے والا نمک ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ ہے سرکہ ان تمام چیزوں کو لگا کر ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے تو ہاں سوری اس میں تھوڑی سی ہے نا خلدی بھی ہم شامل کریں گے یہ آدھا چائے والا چمچ ہم نے خلدی پاوڈر لیا ہے تو اب اچھی طرح اس کو میرینیٹ کر لیں گے میرینیٹ کرنے کے بعد پھر ہم کڑاہی کو چولے پہ رکھیں گے اس کو پکانے کے لیے اس میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے کڑاہی میں تقریباً دو کھانے والے چمچ جو ہے آئل شامل کریں گے تو یہ چکن جو میرینیٹ کیا ہوا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً اس کو پانچ منٹ کے لیے نا اس کو فرائی کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے اس کو ڈھام دیں گے تاکہ چکن جو ہمارا اچھی طرح ہے وہ گل جائے ویور الحمدللہ چکن ہمارا جو تھا اچھی طرح پاک گیا ہے یہ دیکھیں تو یہ تیار ہوگیا تھوڑا سی اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو سینڈوچ بھی لگا کے آپ کو دکھائیں گے آئے ویورز اب اس کے اوپر مایونیز لگائیں گے ایک سپائس کے اوپر مایونیز لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر ہم چکن لگائیں گے اس کے اوپر اس طرح کر کے ٹھہریں اس طرح چکن لگا لیں گے چکن کو تھوڑا سا بڑی کیا میں نے مزید پیسز زیرت مجھے بڑے والے لگ رہے تھے تو اسی طرح پھر دوسرے ایک سلائس پہ ہم مایونیز لگائیں گے ویورز ایک اور پیس کو مایونیز لگایا ہے مایونیز لگانے کے بعد اس کے اوپر رکھیں گے ہم اس کو تو اب ایک اور پیس لیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے اب کیچپ یہ والے نیچے والے پیس پہ ہم لگائیں گے کیچپ آپ ہم نے ٹیس کے مطابق جتنے کعب کو ضرورت ہے آپ لگائیں تو اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ جو بندگو بھی ہے کوئی بھی قسم کا سلائس لگا سکتے ہیں ٹوماتھ لگا لیں خیرہ لگا لیں تو اب جو اس کے اوپر تھرڈ پیس آئے گا اس کو بھی مایونیز لگائیں گے یہ تیسرے پیس کو بھی ویورز مایونیز لگا لی ہم نے تو یہ اب پھر اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور اس کو دبا کر اس کی جو سائڈیں ہیں اچھی طرح وہ ہم کاٹ دیں گے الحمدللہ ویورز آپ کے جو تکا سینڈ بھی تھا ہمارا تیار ہو چکا درمیان میں سے میں نے کٹ لیا تھا کارنر جو براؤن تھے بریڈ کے وہ بھی اچھی طرح ہم نے اس کے کٹ لیا تھے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائن لیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک اپنے حفظ و امار میں رکھے آمین اللہ حافظ